اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آخری لمحات کا تذکرہ ہم شروع کر رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کی جانب سے پیش کی جانے والی اس سریز کے حوالے سے مختلف باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے سب سے پہلی بات اس موضوع کے حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے اہل سنت والجماعات کا کیا عقیدہ ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعات کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اپنی زندگی کے مبارک 63 سال گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے آپ کی وفات ہو گئی آپ کا انتقال ہو گیا یہی اہل سنت والجماعات کا ائمہ کا محدثین کا صحابہ کا تابعین کا تبا تابعین کا یہی عقیدہ تھا اور یہ عقیدہ کیوں نہ ہو جبکہ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے اشارے ملتے ہیں اور خود صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا ہے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو صحابہ اکرام کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیتے جبکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے سب سے زیادہ پیار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے آپ کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے والے تھے تو اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی ہوتی تو صحابہ اکرام کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کرتے تو یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے جیسا کی قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس حوالے سے گواہی دیتی ہیں ایک آیت آپ دیکھیں سورة الانبیاء کی آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا یعنی کسی کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہم نے نہیں بیجا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے اور یاد رکھو کہ پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا تم ہماری طرف آوگے یہ ایک آیت ہے دوسری آیت جو سورة الزمر کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے یعنی آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے اب موت سے زیادہ واضح لفظ کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے موت کا لفظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب آپ کی تعظیم آپ کا احترام آپ کی عزت سب مسلم ہے لیکن قرآن کا یہی عقیدہ ہے قرآن کا یہی کہنا ہے اور اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے انکا میتون وانہم میتون بے شک آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے اور ان سب کو بھی مر جانا ہے اور یہی عقیدہ تم سب کا اے مسلمانوں ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ مختلف اور آیتیں ہیں جن کے ذریعے آپ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اگر کوئی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا اگر کوئی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا گویا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا اگر کوئی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ صحابہ اکرام کے منحج پر نہیں ہے وہ صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے اور اسی لیے اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور اس پر آگے آپ کو اور بھی بہت ساری دلیلیں ملیں گی چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہو چاہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہو چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا ہو چاہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بے قراری ہو چاہے امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ اکرام سے سوال کرنا ہو چاہے امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا ہو یہ ساری دلیلیں یہ ساری نشانیاں اس بات کا علم دیتی ہیں اس بات کی جانکاری دیتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے آپ کی وفات ہو چکی ہے آپ اس دنیا کے اندر آئے اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی آپ نے وہ ذمہ داری اور اس مشن کو پورا کیا اور اپنی ترسر سالہ کامیاب اور بہترین زندگی گزار کر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے آگے کی ملاقات میں اس حوالے سے ہم باتیں شروع کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کیسے گزرے آپ کو کن حالات سے گزرنا پڑا اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ